السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد قربانی کے تعلق سے دو مسئلے اور آپ کی خدمت میں عرض ہیں ایک تو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد جب قربانی کی جاتی ہے تو اس درمیان میں کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں مستحب یہ ہے کہ عید الفطر میں کچھ میٹھا کھا کر یعنی خجور کھا کر تاک خجوریں کھا کر نماز کے لیے جانا چاہیے یہ مستحب ہے اگر آپ کچھ اور چیزیں بھی کھا لیں گے تو ناجائز و حرام نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ خجوروں پر اکتفا کریں لیکن ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر سکتے ہیں اسی طرح عید العدہ کے سلسلے میں یہ مستحب ہے کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیئے نماز عید العدہ کے لیے جائیں اور واپس آ کر قربانی کریں اور پھر قربانی میں سے کھائیں یہ مستحب ہے لازم نہیں ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کا روزہ رکھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ ہو اور قربانی کا گوشت میسر نہ ہو جائے پکے تیار نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے روزے کی حالت میں رہنا یہ صحیح نہیں ہے آپ پیاس لگے تو پانی پی لیجے ضرورت پڑے تو ناشتہ بھی کر لیجے چائے پی لیجے جو بھی آپ کی مرضی ہو آپ کھا پی سکتے ہیں روزے کی حالت میں رہنا کوئی نیکی نہیں ہے اس وقت میں آپ گھنٹے بھر کا آدھے گھنٹے کا پون گھنٹے کا دو گھنٹے کا روزہ رکھیں ظاہر ہے قصاب کو تلاش کرنے میں کبھی کبھی بہت دیر ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی لوگوں کے یہاں زہر کے بعد قربانی ہوتی ہے وہ تلاشی کرتے رہتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں اس کے پیچھے اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کر فجر کے بعد سے لے کر اور زہر تک کچھ کھائیں پیئے نہیں اور اس حالت میں رہیں گے جیسے روزے سے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن لازم اور ضروری نہیں کہ آپ بالکل بھوکے رہیں پریشان رہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کھا پی سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے جہاں تک غیر مسلموں میں قربانی کے گوشت کو دینے کا تعلق ہے تو اس میں اجازت ہے علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور قرآن کریم میں جو کہا گیا خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاو اور جو لوگ یعنی بالکل بے بس ہیں ان کو بھی تم دو تو یہ عام آیت ہے عام حکم ہے غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں اس کو جائز لکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین